بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجوکیشن نیوز اور میں ہوں آپ کا حسد عزمت خان ناظرین وفاقی اردو یونیورسٹی کے والے سے ہم آپ کو مختلف اوقات میں مختلف اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے رہتے ہیں اور آج دو خبریں ہیں بنیادی طور پر ہمارے پاس پہلی خبر یہ ہے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کینٹینیں دی گئی ہیں اور ان کا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا ہے اور گلشن کیمپس میں ہم نے آپ کو کینٹینوں کے والے سے بتایا تھا کہ وہاں بھی غیر تدریسی امال کے جو سربراہ ہیں ادنان اختر ان کی اور دیگر کچھ لوگوں کی ملی پگز سے کینٹینوں کا معاملہ بھی انتہائی خراب صورتحال تھی اس کی یعنی کہ پیسے لینے دینے کے بھی الزمات تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کینٹین گلشن میں بھی کسی بندے کو مل گئی اور عبدالحق کیمپس میں بھی ایک صاحب آگئے جنہوں نے آن دا ریکارڈ ہمیں بتایا کہ ادنان اختر نے ان سے پیسے لیے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جب ہمارے پروگرام جو تھے ہمارے علاوہ کسی نے اس خبر کو ہائلائٹ نہیں کیا تھا اور پھر اب چند دن پہلے جب اسمبلی سیشن اختتام ہو رہے تھے اور پھر وفاقی اردو یونیورسٹی کا جو نیا ایکٹ ہے ترمیمی ایکٹ وہ پاس کیا جا رہا تھا تو اس وقت جو رانہ تنویر صاحب ہیں وفاقی وزیر تعلیم انہوں نے وہاں پہ ہماری خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اردو یونیورسٹی میں بہت زیادہ مسائل ہیں کینٹینوں کے مسائل ہیں برتیوں کے مسائل ہیں اور یقیناً یہ دونوں جانب جس طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا یہ ہماری ہی ایڈوکیشن نیوز کی خبر تھی جو ہم آپ کے سامنے آئلائٹ کرتے رہے اس کے بعد ہوا یہ کہ اس وقت جو اردو یونیورسٹی کی قائم مقام ریجسٹرار صاحبہ ہیں ڈاکٹر ماجبین انہوں نے اسلام آباد وہ گئی ہوئی تھی اور اس دوران ان کے دستخد سے ایک لیٹر جاری ہوا کراچی سے یہ لیٹر چار اگست کو جاری ہوا اور چار اگست کو وہ اسلام آباد میں تھی کراچی میں نہیں تھی اور یہ لیٹر کراچی سے جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے محمد عرفان فوٹو کاپیو سٹیشنری شاپ کے نام یہ نوٹس دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ حسب منظوری مجاز ایتھارڈی کینٹینو سٹیشنری شاپ کی بنائی گئی کمیٹی بہوالہ مجریہ درہ تیرہ سو چورانوے مورخہ بائیس مارچ دوزار تیس کی تفصیلات و سفرشات کے تحت آپ نے یہ دکان محمد عرفان نامی شخص سے خریدی ہے جو کہ ایک غیر قانونی عمل ہے کیونکہ یہ جگہ جامعہ حازہ کی ملکیت ہے اور آپ نے یہ ذاتی حصیت میں خرید کر غیر قانونی عمل کیا ہے لہٰذا یہ شاپ چلانے والوں کو فوری طور پر ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ یہ جگہ ان دنوں نے دو یوم خالی کر دیں آپ اندازہ کریں کہ یہ جو جاری ہو رہا ہے یہ لیٹر یہ چار اغسط کو ہو رہا ہے اور اس میں مطرمہ حوالہ دے رہی ہیں بائیس مارچ کو یعنی کہ انہوں نے ایک تو حوالہ غلط دیا جن تاریخوں کا حوالہ دیا ان تاریخوں میں یہ کینٹین کی انتظامیاں اور یہ لوگ یونیورسٹی کی پرمیسز میں موجود تھے ہی نہیں اور ان کا کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوا تھا یہ اس سے پہلے ہوا تھا چونکہ انہوں نے بائیس مارچ اس لیے لکھی ہے کہ معاملہ اسمبلی میں چلا گیا ہے اور اب یقیناً وہاں سے اسلامباد سے انکوائریاں ہوں گی اور کل کوئی انکوائریاں بھگتیں گی تو پھر یہ لیٹر جو ہے یہ انہوں نے جاری کیا ہے ہماری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیٹر میں جو ڈاکٹر ماجبین کے دستخط ہیں وہ دستخط اور ان کے ریل میں جو دستخط ہیں ان میں کتنا ڈیفرنس ہے چلاکی کی کوشش ضرور کی گئی ہے لیکن ایک دو دن صبر کرنے کے بجائے اجلت میں یہ کام کیا گیا ہے کہ کینٹینوں کا معاملہ دبانے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا اور مبینہ طور پر یہ دستخط جو ہیں یہ جالی ہیں اس حوالے سے ہم نے مسلسل ڈاکٹر ماجبین قائم مقام ریجسٹرار سے رابطہ کیا تاکہ ان کا موقف جان سکیں لیکن انہوں نے ہمارا فون ریسیب نہیں کیا ان کا موقف آتا ہے تو ہم آپ کو کسی بھی سٹوری میں ضرور پیش کریں گے اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت یہ وفاقی اردو یونیورسٹی جو ہے یہ اس کے کراچی میں دو کیمپس اور ایک اسلامباد میں یہ تصور کیا جاتے ہیں غریبوں کی یونیورسٹی اس کو کہا جاتا ہے لیکن اس یونیورسٹی نے بیق جنبش کلم پانچ ہزار اوپے فیسوں میں اضافہ کیا ہے جس پر ہم آنے والے وقت میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کس شعبے میں کتنی فیس تھی اور اب کتنی ہو گئی ہے اسی کے ساتھ اپنے ویزبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکے بار